جی ٹوینٹی کنٹریز کی جانب سے ریلیف مل رہا ہے ڈیولپنگ کنٹریز کو میں فر سے اپلائے ہو جائے گا کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ کیا ایک بریدر آئے گا پاکستان کے لیے خاص طور پر اور پاکستانی جیسے جو باقی ممالک ہیں جو کہ اس وقت کووڈ نائنٹین کرائسس سے نمٹ رہے ہیں بلکل نیلم صاحبہ یہ تو بلکل اس سے بریدر ملے گا اور یہ ہونا بھی چاہیے تھا کیونکہ اس سے جو ہیں ڈیولپن کنٹریز کا اپنا مفاد بھی وابستہ ہے اگر وہ یہ کرزے موخر نہیں کریں گے اور ہم ان کو پے کرنے کے قابل ہی نہیں ہیں اور ہم اگر یعنی اس پے سٹرینڈ ہوں گے تو وہ ہم یہ کووڈ جو نائنٹین جو پینڈیمک اس سے کیسے لڑیں گے اور پھر یہ جو ہے کیونکہ یہ ایک گلوبل ایشو ہے عالمی مسئلہ ہے یہ کوئی صرف ہمارے کنٹری تک محدود نہیں ہے اگر ہم کسی بھی کنٹری میں اگر وہ یہ رہ جاتا ہے جیسے پولیو وائرس ہے وہ اس کو ریڈیکیشن جب تک زیرو پر نہیں آئے گی تو دنیا سے وہ ختم ہونے کے اس کے چانسز نہیں ہوتے اسی طرح اس وائرس کو ہر ملک میں جو ہے وہ ختم کرنا جو ہے وہ بنیادی فلسفہ ہے اس کا اگر ہم یہ تو کرنا پڑے گا سارے ڈویلپ کنٹریز کو اور جتنے بھی مالیاتی اداریں ہیں آئی ایم ایف و ورڈ بینک ہو یا دوسرے جی ٹوئنٹی ہو اور جی الیون ہو یہ جو ہم نے آنکھا یہاں پر حمایت کا جو پہلو سامنے نظر آیا ہم نے دیکھا کہ جب وزیر آزم عمران خان نے ایک اپیل کا اپنا جو اس سٹیٹمنٹ تھی وہ ریلیس کی تو اس پہ کافی تنقید کی گئی تھی اپوزشن کی جانب سے بھی ان فاکت سپریم کورٹ پہ بھی اس چیز کو ہائلائٹ کیا گیا تھا لیکن آج یونائیٹڈ نیشنز کی جو ریپریزنٹیٹیو ہیں ہم نے آپ کو ان کے الفاظ سنوائے ہیں کچھ دیر پہلے وہ بھی اگری کر رہے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو واجب ادا کرزیں ہیں اس سال انٹریسٹ کی فوری جو معافی ہے اس کے سمیت کرزوں کی جدائی ہے اس میں فیسلیٹیٹ کرنا چاہیے جو ڈیولپنگ ورلڈ ہے تو کیا یہ پھر دور اندیشی کہی جا سکتی ہے وزیر آزم کی جو کہ انہوں نے بیان جو ہے دیا تھا بلکل میں تو اس سے موقف کی حمایت کروں گا اور اگر یہ کرزوں اس کے انٹریسٹ سمیت اگر موقع ہوئے ہیں تو یہ ہمارے لیے ایک اچھا شکون ہے اور اس سے اکانومی کو اس سے ہماری جو ایفرٹس ہیں جو کہ ساری ہماری اس معاشی دوران سے نمٹنے کے لیے اس میں ہماری مدد ملے گی